ہم نے سب کا ساتھ سب کا وکاس ارویند کبھی آیا ہی نہیں ہے ادھر ہم نے سکل بھی نہیں دیکھتے اس کی ارویند کی ارویند کی دیپیندر ہمیں سکل رہتا ہے کئی ہزار کروڑ کے کام رو تک میں کروا نہیں مارے گام کوئی نہیں کروایا کروایا بھی تو غلطی کروایا کام مارے گام منتریوں سے سرکاروں سے چکر کاٹتے رہے لیکن سب نے سرتیں پوری نہ ہونے کی وجہ سے سکول کا پریڈ نہیں کیا پھر دیپیندر ہڈا جی سے گاؤں نے اپیل کی اور انہوں نے ہمارے سکول کو اپگریڈ کیا جی نمسکار میں ہوں عجب آردواز اور آپ اس مگراؤنڈ میڈیا دیکھ رہے ہیں ساتھیو ہریانہ کی راجنیتک سرگرمیاں تیج ہو چکی ہے اور بھئی رو تک لوگ سوا کے اوپر ہر کسی کی نظر ٹھیکی ہوئی ہے کیونکہ بی جے پی اور ہڈا آمنے سامنے ہیں ارویند سرما جو پرتیاسی بی جے پی کے اس طرف سے کانگریس کی طرف سے دیپیندر ہڈا آمنے سامنے ٹکر ہے تو بھئی بول جنتہ بول جو خاص کارکرمہ لوگوں سے ہم باتشیت کرنے لگ رہے ہیں فیلال کوسلی جو ویدان سبہ جو پہلا باس گاؤں ہیں یہاں پر ہماری ٹیم موجود ہے اس گاؤں سے گزرے تھے تو بڑے بجرگ بیٹھے دیکھے تو ان سے باتشیت کریں گے ان بڑے بجرگوں نے کئی راج بدلتے دیکھے ہیں کئی تاج بدلتے دیکھے ہیں کافی ایکسپیرینس ہے ان سے باتشیت بھی کریں گے انہوں نے ہڈا سرکار بھی دیکھی ہے چوٹالا سرکار بھی دیکھی ہے کھٹر سرکار بھی دیکھی ہے چاہے بزنلال چاہے بنسیلال ہر کسی کا راج انہوں نے دیکھا ہے اب یہ بھئی جو کانٹے کی جو ٹکر چلی ہوئی ہے اس میں کون باجی مارے گا اور کیوں مارے گا اس کو لے کر کے چرچہ کریں گے سب سے پہلے آپ سب کو رام رام جی کیسے ہیں ٹھیک ہیں سب سے پہلے آپ سے سروات کر لیتے ہیں کیسے ہیں جی ٹھیک ہیں بلکل ٹھیک ہے کیا لگ رہا جی روز تک لوگ سب آگو لے کر کیا آپ کا انکلن کیا ہے انکلن ایسا ہے کہ ابھی تک تو کسی طرح کا کوئی سامنے چیز نہیں آئی ہے لوگوں کے ریوزہان بھی ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں اور آج کا ووٹر اتنا شکشت ہے کی اپنے آپ کو جلدی سے اجاگر نہیں کر رہا بلکل وہ اپنے آپ کو ایک سیکریٹ ویکٹی رکھ رہا ہے بلکل تو یہ چیزیں تبھی پتہ لگتا ہے جب کوئی چیز گھٹیت ہوتی ہے بلکل فوج میں رہے ہیں آپ فوجی ہیں ہاں میں فوج میں ہوں فوجی ہوں یہ بتائیے کہ جو اگنی ویر جو یوجنا بیجے پیجو لے کر کے آئی ہے اہیر وال جو اکشتر جدہ تر فوجی یہاں پر نوجوان یوہ لگتے ہیں اس کا کیا اثر پڑے گا ایسا ہے یہ یوجنا جو ہے کچھ پارٹ سے ٹھیک ہے کچھ پارٹ سے گلت ہے اور اس کا چھیتر پر اثر جو پڑ رہا ہے یا پڑے گا وہ ابھی اس یوجنا کا کوئی ایسا چیز پرستوت نہیں ہوئی ہے جس سے کہ لوگوں کے دل میں آئے کہ یوجنا گلت ہے یا ٹھیک ہے چلیے آپ کس کو جتا رہے ہیں بیجے پی کو یا کونگریس کو یہ اقلن ابھی ہم خود فیصلہ نہیں کر چکے ہیں کیا نام آپ کا میں ویجے یادو ہوں ویجے یادو ویتاو جی کہہ رہے ہیں کہ ابھی فیصلہ نہیں کر پائے ہیں نمسکار جی نمسکار بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کس کو جتائیں گے جی کانگریس کو کانگریس کو کاران کیا ہے ویجے پی بھی کہہ رہی کہ میں نے کوشلی ویدان سبا کے اندر اروند سرما روک کے مار مار کے انہیں لگ رہا ہے کہ میں نے بہت کام کروایا ہے نہیں ایسا ہے کہ ایک دیپنڈر صاحب تھے اس ٹائم زیادہ کام ہوئے ہیں اروند سرما کے ٹائم کچھ کام نہیں نہ کے برابر کام ہوئے ہیں نہ ہی پبلک سے میرے ملا پرکھا ہی نو نے نہیں اروند سرما تو کہہ رہا ہے میں نے کئی دورے نکالنے کو سلی کے آج تک دھنیوازی دورہ کرنے نہیں آئے تب ایک بار بوٹ مانگنے ضرور آئے تھا اچھا پھر کسان آندولن کرونا آگیا تھا اس وجہ سے کہہ رہے ہیں پتہ کہاں رہتا ہے پبلک کو تو اس لیے روزان زیادہ تر کانگریس کی طرف کانگریس کی طرف دیپنڈر اور اروند میں سے کیا لگتا ہے کون باجی مارے گا دیپنڈر مارے گا اچھا چلو کی دن عمر ہوگی آپ کی میری ہوگی چومن سال چومن سال کیا نام بتا آپ نے راج اندر چلو بھئی اگلگ ویچار دارہ ہے نمسکار جیتا نمسکار جیتا کیسے ٹھیک ہے ٹھیک آئے مارے گام کوئی نہیں کروایا کروایا بھی تو غلطی کروایا کام چو کسی کو باتا پتہ بھی نہیں ابھی سوچل میڈیا آپ گیرتے وہ جو ٹچ ہچھ نہیں پتہ کسی کو بھی مارے گام کے بھی آیا ہی نہیں ہم نے سکل نہیں دیکھی دیپنڈر کونس آیا ہے دیپنڈر ہمیشے آتتا رہتا ہے ہر چھے مہینے میں سال ماہتا رہتا ہے آتتا رہتا ہے میں ملاپ کرتا ہے دیپنڈر مل کر جاتا ہے کئی لوگ تو نہیں کہہ رہے ہم ناروین سے مطلب نہیں ہم تو موڈ دی نہ جتا ہوا گے موڈ دی مارا کوئی مطلب نہیں موڈ دی نہ روزگار کر دیے کوئی سرکار نوکری نے چھوڑی کوئی سرکار نوکری نے آج کے یوگ میں صرف ایک ویدائک اور ایم اللہ کی سرکار نوکری اور کسی سرکار نوکری نہیں اچھا اور اگنی ویڈیو جنا کا کیا سر پڑے گا اچھا نمسکار جی نمسکار کیسے ٹھیک ہے کیا نام جی سریندر سریندر جی آپ کو کیا لگتا ہے سب کی نظر روز تک کیو پٹی کی ہوئی ہے اور پورے حریانہ کی پورے دیش کی ٹکی ہوئی ہے پورے دیش کی ٹکی رہو لیکن دیپندر جیتے گا اچھی بوٹوں جیتے گا لیکن بیجے پچھلی بار بھی دیپندر آر گیا تھا پچھلی بار بھی لوگ آپ کہہ رہے تھے کہ جی چی دفعہ ایسا تھا جی جی ایک مہد دی کا فیکٹ تھا اور پچھلی بار ہمیں بھی نہیں دی تھی اس کی دیپندر کی آپ نے پچھلی بار دیپندر کی نہیں دیتے لیکن آپ کے بار دے رہے ہیں آپ کی دہرے بار کیوں دے رہے آپ کی بار بڑیہ کندیٹ ہے جی ایماندہ لڑکا ہے سب سے بات کرتا ہے کوئی کسی ٹائم جا سب سے بات کرے گا ملے گا اور باکی ان کو یہ نہیں پتا گرگوام ہے کہ روتک میں ہے دلی مہے کہاں ہے پندت جی ایماندہ لڑکا ہے ایماندہ لڑکا ہے اسی چلی اب نا ان سے کوئی کام کی ہے کچھ کام کم کو سلیم کی میں روڑ راڑ کی میں کچھ کام نہ ہویا جو سینٹر کی سکیم تھی جو آئیلے وال کی سکیم تھی جو نمبر پڑ گیا تو پڑ گیا باگی ویسے دو روڑ بڑھنے تھے یہاں سے سورکپر چھے آساس کے اور رتندر کے کوئی کام نہیں ہویا اور نوکہ مردی پیندر تو بھی گنا کام کام کونہ پانچ سال میں تھی آسرات رکھیا ہے یہ پارلاوہ سے کتھو بڑھنے تھے یہ بھی نہیں بڑھا یہ پارس نے ہم نے بڑھنے ہم نے بڑھو آیا انہوں نے بڑھایا ہے اگنی ویر جو ویسے دنہ میرے نام وینود کمار ہے اور آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ابھی جو آگنی ویر یوزنا کی اس سے بہت سارے لوگوں نوکری تو ملی ہے پر چاہ سال کے لیے دے دی گئی ہے جو بچے یہاں اس کے لیے بھی چاہتا ہوں کہ وہ دوبار اس کو بدلا جائے دیش کے اندر سے اور کانگریس پارٹی چاہتی ہے کہ وہ چینج ہو جائے گا دوبار اس دیش میں اس کے لیے سالے کام کر رہے ہیں بیجے پی نے ایک سی ایم خٹر کو بدل کر کے نایاب شانی کو بدل دیا ہے اس کا بھی کو اثر پڑے کا لکس بات سنا کو پر ہے جی ان کی راج نیتی تھی کہ کسی ایسی ایسی کاس کو لیے لیا جائے تاکہ وہ اپنی طرف جان بنا لے اس کو پر آکیر ان کا جو بنایا ہوئے تھا پروگرام اس سے فرق کچھ نہیں پڑنا ہے ان پر راو اندر جیت کا بھی نام چلنے لگ رہا تھا اس ٹائم پر ان کو بھی نہیں بنا گا نی ابھی راو اندر جی جی تو یہاں پر کوئی ہے نہیں اور لوگ اس سے کٹنے لگ گئے ہیں کیونکہ تھوڑی اگر اس کے اندر جادہ آگئی ہے تو یہی کہنا چاہوں گا دھنے بات جی جی تاو جی آپ کیا کہیں کس کو جتا رہے ہیں ہم اڈڈا گو اڈڈا گو کیک خوادیا ایسا اڈڈانر بھئی کام کرواتا ہے گام کے اندر گاموں میں بھی آتا ہے پوستا ہے ہم سے ہر ایک بات چلا بھئی اچھا آدمی اچھا آدمی ساتھ ساتھ ہم بات چیت بھی کریں بھئی ایک انکل جی ہے کافی ہوتا ہو رہا رہا ہم نمسکار 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 جی بڑی ایلی بلکل آپ کو کیا لگ رہے ہیں انکل آپ نے کئی چناؤ دیکھے ہیں کئی لوگ سبا کئی ویدان سبا کیا انکلان آپ کی بات یہ بائی شاہب میری عمر اب 65 میں رن کر رہا ہوں میں تو پہلے لوگ سبا چیتر مہندرگڑ ہوتا تھا اور اب روتا کھے تو میں نے بچپن سے ہی ایک دلتسپی رہی ہے دیس کی چیت جو سمجھنا اس کو سمجھنا لیکن ان میں سے تلنا کریں تو دپیندر بہت بڑیا سانسد ہے ان کے بیوار سے جو ان کے فرض ہے لوگ سبا میں بولنا آواز اٹھانا اور چیتر میں اپنی گتی بھی دی رکھنا اور کنٹینو چوبیس گھنٹے کوئی دیر سے بھی پہنچ گیا اور وہاں آواز گئی سانسد ہے کوئی کام ہوا تو رات کو بھی اٹھ کر آ جاتے ہیں ایک سبھاؤ بہت ہی نرم ہے اور ان کی آپ اگر کہو تو میں دو تین گھٹنا بتاتا ہوں جو میرے ساتھ بیتی دیکھو یہ ایک ہریانہ کے اندر میں نے دیکھا ہے اور آپ لوگ بھی دیکھے ہوگئے ٹی وی کے مادیم سے یا پرتک شروع سے بھی جو پاور میں آدمی ہوتا ہے اور وہ بھی ایک مکھے منتری کا بیٹا جیسے اور بھی سرکاریں تھی تو ان کے عمر کے بھی ہم عمر بھی اور ہم عمر سے زیادہ بھی ان کے پیر چھتے ہیں لیکن دیپندر جی کا بھی بار میں نے دیکھا ہے ایک پر یہ دو ہزار بارہ کی گھٹنا ہے جب شریب بپندر سنگھ گھڑا چیف منیسٹر تھے اور دیپندر جی سانسد تھے تو یہ ریوارڈی جو پورو کیندری منتری ہے کرنل رام سنگھ ان کی کوٹھی پہ آئے تھے تو جو پروگرام تھا اس میں کافی بھیڑ تھی اور پروگرام کے بعد اندر کوئی دکھیاری اس کی ویس بسواتی بہت گریب مہیلہ تھی وہ اندر کوئی سمشہ ہوگی بیٹھی تھی میں تو وہ پروگرام خطرہ رہنے کے بعد میں اندر تھا ان کے ڈرائنگ روم میں تو باقی آدمیوں کو تو سیکیورٹی نے روک دیا تھا اور دیپندر جی اندر آئے ان کے سٹاف کے آدمی تھے خالی پانچ ساتھ ہی آدمی تھے تو اس لیڈیز کو کسی نے اسارہ کیا اس کو پتا بھی نہیں تھا بھے کون سانسد ہے کیا ہے اور ان کی عمر لگ بھگ ستر پی ستر سال اور ویس بوسا سے کپڑے ایسے تو نیائیت گریب عورتوں تو وہ دیپندر جی کا دھیان نہیں تھا اور جیسے ان کو پیر چھونے کے لیے تو جب ہاتھ لگا ان کا دیکھا تو دیپندر جی ترنت نیچے جمین میں بیٹھ کر ان کے دونوں ہاتھ پگڑ کے اٹھا کے لائے اور ہاتھ جوڑ کے کہا تائی جی یہ کیا کہہ رہی ہو آپ میری ماں سے بھی بڑی ہو بتاؤ کیا سمجھ ہے تو ایسا ویوار میں نے تو اپنے جی انہوں میں دیکھا نہیں ہے ناتے سیر بولنا ایک گریب مہیلہ کوئی تائی جی کے نام سے سمبوت دنگرنا اچھا سیکنڈلی چیز یہ جب دو ہزار چودہ کا چناؤ تھا لوک شباہ کا تو اس کے اندر کوٹسلی ہلکے سے تیتاڑی سے زار سے ہار ہوئی تھی آج ایک پنچ اور سرپنچ بھی جہاں سے ووٹ نہ ملے وہاں سے بھیدباؤ کر جاتے ہیں من میں رہتا ہے یہ مہل تو اس کے قریب چناؤ ہونے کے بعد ہریانہ سرکار کے بعد میں چناؤ ہوئیے تھے لگ پنچ مہینے چھ مہینے بعد تو ایک ہمارے گاؤں میں ساوز نے کام کوئی یوزناتی سرکار کی اور اس کے کچھ نورم نائنٹی پرسنٹ پورے ہو گئے تھے گاؤں کو چوبیس گھنٹہ بجڑی کے تو اس پہ گاؤں کی طرف سے ساوز نے کام تھوڑا کر لیتا ہوں تو اس پہ فائل تیار کر کے ایسی صاحب کے پاس پڑی تھی ریوڑی سینر الیکٹریسین اس پہ عمل نہیں ہو رہا تھا فائل پہ تو مگر چلو سانسد جی مہدے کے پاس چلتے ہیں تو یہاں سے میں اکیلا ہی دلی پہنچ گیا اچھا یہ گھبرات اور سنچے بھی تھا اگیا کوشلین ہم نے تو ہرائے ہمارے گاؤں سے بھی ہار ہوئی ہے کیا ریسپونس ملے کیا نہیں ملے تو وہاں ان کی نو نمبر کوٹی ہوتی تھی پندیت پند مارک پہ اس ٹائم اب جو چینج کر لی ہے تو اس ٹائم ملا تو میں نے وہ رکھی جی یہ سمشہ ہے تو جیٹلی دی ان کے پیے تھے ایک منٹ میں پوری بات کرتا ہوں جو مین سبد ہے تو انہوں نے توراں ترسل سے کاروائی کر نکلی کہا جب وہ تھوڑا آگ ہی نکڑ گئے تو میرے موں سے ہی نکڑ گیا اگسانسد مہدے کوشلی باڑا کو رائٹ تو ہے نہیں وہ میں نے اس وجہ سے ووٹ کم آئی تھی واپس مڑ کے آئے اور آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ رائٹ نہیں ہے بولو بلکل ہر جی چلتی رہتی بلکل کام آؤ بلکل میں کروں گا تو ان کا بہوار دیکھ کے دا بیسٹ سانسد اور اروین سرما جی ان کی میں کٹاکس نہیں کرنا تھا تلنا کرے تو کبھی کوئی کسی قسم کا بھی ایریے کا جھان نہیں رہا تھا تو نہیں ہو سکتی تلنا بلکل بھی بہت جمین اور آسمان کا فرق ہے سانسد کو دیکھ کے تو اور باقی جہاں کا پارٹی کا سوال ہے تو نہیں تھی ہے بیجیگ پی دیکھ لی یہ ہم بچپن میں سنتے تھے میں کورپوریٹ گھرانوں کی بڑے گھر کی پارت جنسنگ ہوتا تھا اور آج وہی بات سابیت ہو گئی سابیت ہو گئی آپ کانگریس کو جتائیں گے بلکل دیپندر بھی کانگریس بھی دونوں باتیں ہیں کانگریس سے وہ کانگریس جی کیدنی ہوں کیدنی ہوں میں نائنٹی فور میں ہوں جی چرانوہ سال کے ہاں جی تو بابنا تو کئی چناو دیکھیں دیویلال ٹائم کئی کئی دیکھے ہیں جی میں نے لیکن میرے سار ایک سرپنچوی رہا ہوں میں تو دیپندر جی کا تو یہ ہے جی کہ ہمارے گاہوں میں تو پجلی باہنوں کے ساتھ لڑائی جگڑے میں پندر آدمی مول ہو گئے تو جبان پندہ چھوٹا ہویا ہے انہوں نے ورنہ تو انہیں لائف خراب ہو جاتی اچھا ہاں جی جو ایسا میں نے تو لوگ سب آگ کے بھی دیکھے ہیں بڑے بڑے لیڈر لیکن وینے شیل اور ملاتو اور کام آنے والا آدمی کو ایک دفعہ کا جکر ہے کہ وہ کامر میں تکلیف تھی تو ہم سب گئے تو ایسے لیٹے ہوئے تھے اور کھڑکی میں سے پرچی لے رہے تھے میں کہتے کہ جس آدمی کی کامر میں تکلیف ہو اور وہ اس سمیں بھی اتنی کوشش کر رہا ہو تو اس سے یعنی بالکل ہی ایسا ہیتے سی وینے شیل نمرتا میں نے بہت دیکھے لوگ سب آبی اٹرینڈ کی ہے لیکن میں ایسا نہیں دیکھے بلکل دیکھے لوگ سب آبی اٹرینڈ کی ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ کئی نیتاک دیکھے نونے کئی منتری دیکھے ہیں لیکن جو فہر دیپیندر ہوتا کا ہے وہ آج تک نہیں دیکھا ہے اس لئے جو بتانے لگ رہے ہیں کہ جو جیت ہے تو دیپیندر ہوتا کی جیت کریں گے بالکل بالکل ایک دب پوری کوشش کریں گے جتائیں گے بالکل چلو جی تاو جی نمسکار نمسکار جی آپ کو کیا لگتا ہے لوگ سب آب چناؤ روح تک سے آپ کو یہاں سے دیپیندر کی جیت ہے کیا کر دیا چا دیپیندر نسال دیپیندر یہی ہے اس کاؤں کے لئے تو خاص وہ ہے ہر کوئی بودرگ مر جاتا اس میں بیاتا ہے اور جو یہ کان ہو جاتا اس کی بیال کرتا ہے ہر آبی جیتے جب آباک بیاسادی میں بیاسادی میں بیاسادی میں تو جس کا کیمائی تو اس کا آتا ہے باکی کوئی بڑا بودرگ مر جاتا اس میں ماتا ہے ارون سرما بھی تو کائمنا کئی چکر کوشڑی کے مارے وہ ہم نے تو نہیں دیکھیا ابھی تک آیا تو کس کا آیا پتا لی ہے کام کو منی کرے رہے کام کوئی کام ہے کام کوئی کام ہے سا لیوائے ارون سرما نا اچھا سالا بھائی نمسکار جی انکل نمسکار جی کیسے ٹھیک ہے کیا رام آپنا گزراج سنگ جی گزراج جی آپ کو کیا لگتا بھی آپ کے گاؤں کا کوئی وکاس کاری ہے کوئی کروایا ہے کی میں ارون سرما نے ارون سرما نے ہمارے گاؤں میں دو گرانٹ دی ہے دو کاموں کی اور دونوں کام نیجی ہیں گاؤں میں ایک تو سکول میں اپیکس پبلک سکول ہے ارون سرما نے دی پہ اندر نے ارون سرما نے اچھا اپیکس سکول میں اس کو مکھیا تی تھی کسی پروگرام میں بولایا تھا اور اس سکول میں پانچولہ گرپے ایک کلاس روم کے دیکھ کے گئی ہے ایک نیجی ایک پندتوں کی سمشان بھومی تھی اس کی باؤنری وال کے پیسے دیئے اور ہمارے گاؤں میں کوئی گرانٹ نہیں دی خارجنک طور پہ خارجنک طور پہ کوئی گرانٹ نہیں دپندر نے کچھ کروایا دپندر کا تو سب کچھ دین ہے ہمارے گاؤں میں کبھی پہلے کام ہی نہیں ہوئے صرف دپندر جی نہیں کیے تھے سب سے بڑا کام تو جی ریلوے لائن نکالی ریلوے لائن نکالی تھی اور این ایس اکیتر انہوں نے بنایا تھا اور یہ دونوں چیزیں بننے سے ہمارا علاقہ وکاس کی طرف بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے جی اور باقی ہمارے گاؤں میں پسو اسپتال ہمارے گاؤں کا سکول باٹسٹھ سال تک سن انیس سو باون میں آٹھوی سے دسوی کا بنا تھا اس کے بعد میں ہم کوشش کرتے رہے ہمارے گاؤں منتریوں سے سرکاروں سے چکر کاٹتے رہے لیکن سب نے سرتیں پوری نہ ہونے کی وجہ سے سکول کا پریڈ نہیں کیا پھر دیپندر ہڈا جی سے گاؤں نے اپیل کی اور انہوں نے ہمارے سکول کو اپگریڈ کیا جی جبکہ ہمارے سکول میں بچوں کی سنکھیا بھی کم تھی کمرے بھی کم تھے کھیل کا گراؤنڈ بھی نہیں تھا پھر بھی مکھے منتری کوڈ لگوا کر سکول کو سپیشل اپگریڈ کروایا آج ہمارا سکول پورے دلے میں سب سے سب سے ٹوپ ہے جی یہاں رزلٹ سب سے اچھا آتا ہے تو دیپندر کو جیتائیں گے دیپندر کو جیتائیں گے جی جائیں گے اب کی بار دیپندر جی جائیں گے عربین شرما بیجے پی بیکاری بیچار سو پار ہم بی جیتیں گے نہیں جی عربین شرما علاقے میں کوئی بڑی پریوجنا ستھاپیت کرنا تا دور اپنی سانسر نیدھی کو بھی خرط نہیں کر پائے اپنی سانسر نیدھی میں سے ماتر دھائی کروڑو پر خرط پائے خرط کار پائے جی نمسکار آپ کس کو جیتاری ہیں ہم دیپندر سنگھو اٹھا جگے کیا کارن ہے دیپندر کو جیتاری ہمارے گام میں کام کیا ہمارے علاقے میں وکاس کیا عربین شرما بھی تو کریا ہے دس سال ہمیں تو گئی نہیں سنا ہمیں دیکھا ہے نمسکار نمسکار آپ کس کو جیتاری ہیں دیپندر آپ کس کو جیتاری ہیں دیپندر دیپندر کے فین پالا باسگاون کے اندر فیلال کومیٹ بوکس میں اپنی رائے رکھنی ہے اور مریادیت باسم دیپندر نے کیا کام کروائے ہرون سرما نے کیا کام کروائے کون جیتا گا این مد ہے کارن سہیتا آپ نے اپنی رائے رکھنی ہے ویڈیو کو شیئر کریں گراؤن میڈیا کے لیے کوشلی ویدانسوا با چھتر سے میں جب آردواز راشترین نمان کی جانکاری کے لیے گراؤن میڈیا چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں